عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم باللسانی افقہ قولی ریاض صالحین حصہ اول احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لکمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس میں جو گندگی مٹی بغیرہ لگ گئی ہو اسے صاف کر لے اور کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور اپنے ہاتھ کو تولیے سے نہ پوچھے یہاں تک کہ پہلے اپنی املیاں چاٹ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے مسلم شریف کتاب مسکور فائدہ اس میں گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر اسے صاف کر کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے جس میں نرمی کا مظاہرہ بھی ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری سے بچنا بھی آج کل لوگ اس حکم نبوی کو بھی ترجی نہیں دیتے اور اس طرح کرنے میں اپنی توہین اور حلقہ پر محسوس کرتے ہیں بلکہ اس ستم تو یہ ہے کہ لقمہ دو لقمہ نہیں سیروں کے حساب سے کھانا باہر گلیوں اور گھروں پر پھیک دیتے ہیں اسی طرح برطن کو چاٹ کر صاف کرنا تو الگ برطنوں میں کھانا چھوڑ دینا ضروری سمجھتے ہیں جسے بلاخر کولے کے ڈھیر میں یا نالیوں میں گرا دیا جاتا ہے افسوس یہ امت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے سے کتنا دور ہو گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہارے ایک کے ساتھ اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود رہتا ہے تو جب تم میں کسی سے لقمہ گر جائے تو اس سے اٹھا لے اور اس میں جو گندگی لگ گئی ہے اس سے اسے صاف کر لے پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے پھر جب کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چھاٹ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے مسلم شریف فائدہ شیطان کے ہٹکنڈوں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کر دینا نہ چاہیے یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی اسی لیے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی تاقید ہے تاکہ انسان شیطان کی شرکت اور شرارتوں سے محفوظ ہو جائے اور گرے ہوئے لقمے کو چھوڑ دینا اور اسے نہ اٹھانا مانو شیطان اور اس کے چیلوں کو وسوس اندازی کا موقع مہیا کرنا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اسے گندگی یعنی مٹی ریت وغیرہ کو صاف کر لے اور کھا لے اور اسے شیطان کیلئے نہ چھوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم بھی دیتے تھے کہ ہم سالن کا برتن چاٹ کر صاف کیا کریں اور فرماتے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے مسلم شریف حضرت سعید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا وضو نہیں ٹوٹتا پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے کھانے جو آگ پر پکے ہوتے ہمیں بہت کم مل پاتے تھے تو جب ہم اس قسم کا کھانا کھاتے تو رمال تولیے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے بس یہ ہتیلیاں کلائیاں اور تلوے ہی تھے جن سے ہم ہاتھ پوچھ لیتے تھے پھر ہم نماز پڑھ لیتے اور نیا وضو نہ کرتے بخاری شریف فائدہ پہلا اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سادہ زندگی کے بیان ہے کہ ان کو جو کچھ مل جاتا تھا اس میں گزارہ کر لیتے تھے اور اچھے کھانوں سے وہ بیگانے تھے دوسرا آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا شروع اسلام میں البتہ یہ حکم دیا گیا تھا جو بعد میں رد ہو گیا تھا تیسرا رمال تولیے اور پانی کی غیر موجودگی میں ہاتھوں کو ہتیلیوں اور کلائیوں وغیرہ سے پوچھا جا سکتا ہے تاکہ نماز پڑھتے وقت یہ گندے ہاتھ کپلوں کی خرابی کا سبب نہ بنے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والے بنائیے آمین والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ